شگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسم کے اندر جاتی ہے اور وہ آپ کو کھا جاتی ہے بلکل ایسا ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی شیرہ کسی چیز کو لگ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو خراب کر دیتا ہے ایسے ہی جو شیرہ ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر جب سرکولیٹ کرتا ہے اور سیلز کے اندر نہیں جا پاتا تو وہ سیلز کے باہر موجود رہتا ہے اسی طرح تمام آرگنز کے باہر موجود رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکو سائیلیشن تو جو گلوکو سائیلیشن ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں شگر باہر موجود رہتی ہے سیلز کے اندر نہیں جاتی اس لیے جو باہر جہاں پہ موجود رہے گی تو وہاں پہ اگر وہ آرٹریز میں ہے تو ویسکولر ڈیمیج کر دے گی اگر نیورانز میں ہے تو نیورل ڈیمیج کر دے گی آئیز میں جاتی ہے تو وہاں پہ ریٹینوپیتی ڈیولپ کر دیتی ہے کٹنیس میں جاتی ہے تو نیورل پیتی ڈیولپ کر دیتی ہے